بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی لاہر میں شائر مشڑک علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری معزز مہمان قیامت پر رینجرز کی چاہر و چوبندستین اگار رفوانو پیش کیا ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر پھولوں کی چاندہ چڑھائی اور فاتح خانی کی اور نے بعد ازام مزار اقبال پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے عظیم فلسفی و شائر علامہ محمد اقبال رحمت اونالی کو خیراج اقیدت پیش کیا اس مواقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ علامہ اقبال تاریخ ساز شخصیت تھے علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو نئی راہ دکھائی انہوں نے مزید کہا کہ ایرانیوں کے دل ہمیشہ پایستانیوں کے ساتھ درکت دے رہیں گے فایستان میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوا فاکستان سخن بگیم لیکن شرایط و وضیعت به نحوی شد کہ این امکان پذیر نشد اما من از ہمین جا به مردم بسیار متدین و بصیرت انقلابی و دلسوز لاہور درود می فرستم کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جلسہ منکد کیا جاتا اور میں بقاعدہ عوام کے ایک بڑے گروسی اور اجتماع سے کتاب کرتا عوامی اجتماع سے کتاب کرتا لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنیلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پائے لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی اور انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہیں ریلیجیس ان کا ورزن ہے اس حوالے سے جو ہے ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں گرمائش ہے وہ بڑی دیدنی ہے اگر آپ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلیویزن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے یہ بات درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے ایک اجتماعی میں بودھ شما خطاب میں فرمودید با مردم مردمانے میں بودھ ولی باز ہم بتوسط این مایکی و بلاندگو بلاندگو یا ٹیلیویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میں از طرف رہبر معظم انقلوب اسلامی و ملت بزرگی ایران بے مردم لاہور درود میں فرسطان ان بحاف اوف سپریم لیڈر آف تی اسلامی ریپبلک آف ایران میں پاکستان کے لوگوں پر لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں روحیہ دین مداری روحیہ انقلابی روحیہ دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاہور و پاکستان ستودنی است کہہ رہے ہیں کہ واقعا جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا دشمن کو جاننا اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر سپیرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملاک یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ شخصیت جناب اقبال لاہوری برای همه ما احترام دارے چون ایشون شخصیت زد استعماری داشتی شخصیت استقلال تلب بود به مردم خودش و به دین خودش عشق میورزید ان علام اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے چونکہ ان علام اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کری ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کرے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کرے ہونا ہے اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے رضا نام اقبال هموارے برای ما الہام بخش نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود زیرا که او شخصیتی مندگار شعر او مندگار شخصیت و منش او مندگار چون او برای خدا حرکت کرد برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای اصرها ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سنس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا جو واردات قلبی ان پر ہوتی تھی وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے اپنی تحریروں اور اپنی شائری کے ذریعے عمام تک پہنچائے اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں با درود پر ہمیں مردم پاکستان بریجے مردم عزیز لاہور اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی خصوصی طور پر اہل آنے لاہور پر میں اپنا سلام بھیج کرتا ہوں دیرہای ماہ ہمیشہ کنار ایک تھی گئرے ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءال اینا پاکستان دو